اور یہ صرف عمران خان صاحب نہیں ہے یہ تو عمران خان صاحب کو پہلے ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے عمران خان صاحب کو اسی نظام کے جو کارندے تو انہوں نے ہیرو بنایا اور ان کو آگے لائے اور اس کے بعد صرف یہ ایک ان کا نہیں ہے اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہاں ایک بڑی لمبی داستان جرنیلوں کے مطالق ملیں گی لمبی داستان وزیراعظم کے مطالق ملیں گی صدر کے مطالق ملیں گی فوجی افسانان پولس افسانان ایجنسیوں کے افسانان سارے کے سارے جو ہے ایک بہت بڑی تعداد جو اس کاموں میں ملوث ہے یہاں تو انہوں نے نکاح کیا نا تو وہاں تو نکاح کے بغیر ہی معاملات چل رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا ہے اگر جانبوچ کر کیا ہے اور ان کو تھا اور پھر بھی کیا ہے تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اور نکاح منافع نہیں ہوتا اس سے لیکن اگر ان کو پتا نہیں تھا جو دولہ ہیں میں تو انہیں دولہ کہوں گا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کا موقف یہ تھا کہ عدد کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جو دولن ہے جن کے اوپر بلیم ہے چونکہ جو دولن ہوتی ہے جو خاتون ہوتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ میری عیدت آیا کمپلیٹ ہے یا نہیں دولن کا بھی یہی موقف سننے میں آیا ہے کہ دولن نے یہ بیان دیا ہے کہ میرا جو پہلا نکاح کی جو طلاق ہوئی تھی وہ دوہزار اٹھارہ میں ہوئی سترہ میں ہوئی اور جو نکاح ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ وہ دوہزار اٹھارہ میں ہوا تو ان کا موقف بھی صلح عدالت نے اور جو نکاح پر آیا مفتی سعید صاحب نے ان کی بھی ایک ویڈیو چلی عدالت میں جد صاحب کے سامنے کہ یہ جو نکاح ہوا ہے نکاح کی دوران نکاح سے پہلے انہوں نے دولن سے سوال کیا کہ کیا آپ کی عیدت کمپلیٹ ہو چکی ہے تو جو دولن تھی بشرا بی بی انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی میرا عیدت کمپلیٹ ہو چکی ہے تو کیا یہ موقف سننے کے بعد بھی ٹھیک ہے قاضی کا ایسا فیصلہ دینا درست ہے یا شرعی حصیت میں اس کو کیا آؤں کس طرح دیکھ سکتی ہے یہ بات تو تخریق پر جائے گی ابھی تو جو خبریں آ رہی ہیں میں تو سمجھتا ہوں اس کو ایک میڈیا کے زینت بنانا بھی نہیں چاہیے تھا ہمارے ہاں چونکہ اب اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف ایک فضہ بنی ہوئی ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے کس وجہ سے ورنہ اس کے علاوہ اگر بہت ساری داستانیں تحقیق کی جائے اب براول بھٹو شادی کیوں نہیں کر رہا کتنی عمر ہوگی زداری صاحب سے پوچھنا پڑے گا کیوں نہیں شادی کر رہا میرا خیالت تو اس کی تیس سال سے پروچ چکی ہے یہاں بچے حقیقت ہے اللہ نے جیسے ایک انسان کے غزا کی خواہش رکھی ہے وہ فطلی ہے ایسے ہی یارہ بارہ سال کے بعد اس میں خواہش پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے بہت غجل بھی ہو جاتی ہے انسان مجبور ہوتا ہے ایک بے بس ہوتا ہے اللہ چار ہوتا ہے اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے وہ اس کا نظام ہے تو اس نے عمر میں وہ شادی کیوں نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ خود اگر اس کی تحقیق کی جائے گے تو اس میں بہت سارے مسائل سامنے آ سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا نظام دجالی نظام ہے سارا نظام کفریہ نظام ہے اور بحیائی فہاشی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے بدکاری کے عدے زنا کے عدے شراب کے عدے اور ہمارا جو نظام تعلیم سکولو کالج کے اندر چل رہا ہے نسٹیوں کے اندر چل رہا ہے بھی مہول یونیورسٹری کے جو مسائل سامنے آئے اس سارا نظام وہ سیدھا ہو چکا ہے یہ ویسے ہی باطل ہے اور اب تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس تاغوتی نظام کے خلاف ساری امت مسلمہ اور ساری پاکستانی قوم پر فرض ہے کہ وہ اس نظام کے خلاف جیار کریں ووٹ مسائل کا حل نہیں ہے ووٹوں کے ذریعے سے اسی طرح امام خان صاحب تو ووٹوں سے آئے تھے اس وقت ان کو پسندیدہ تھے تو ان کو لے دی آئے آج ان گلے بھی پڑ گئے کہ قوم ان کو نہیں چھوڑ رہی اب نواز شریف کو لانا چاہ رہے ہیں پہلے نواز شریف کو ہٹا دیا تو یہ سارا ہمارا جو جمہوری نظام ہے یہ دجالی نظام ہے اور میں سمجھتا ہوں کفریہ نظام ہے اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی لیے ابھی ان سے پہلے جو انہوں نے ایک شادی کی تھی جو پہلی شادی کی تھی اس سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوئے غیر مسلم شادی کی اور اس کے بعد ریحام خان سے شادی کی اس نے بڑی شکایتیں کی اب خابر مانیکہ صاحب کی جو خبریں چل رہی ہیں اس سے پوری دنیا میں ہماری پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنے سے یہ ان کے پاس کوئی نیک لوگ نہیں ہے ملک میں کوئی قوم میں اچھے نیک صالح متقی پریزگار لوگ نہیں ہیں کہ وہ انہی قسم کے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں پھر ان کے جو کرپشن کی داستانیں پھر ان کی بہیائی کی داستانیں ان کی فہاشی کی داستانیں جنرل یحییٰ سے لے کے اب تک آ رہی ہیں تو خدا کے لیے رحم کریں اس قوم پر اور پوری دنیا کے لیے جگہ سائی کا باعث ہم نہ بنیں علامہ صاحب بلاول بوٹو صاحب کی آپ نے بات کی بلاول بوٹو صاحب سے میڈیا نے سوال کیا تھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی یا کتنی دیہ ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میرے لیے دھولن میری بہنیں پسند کریں گی تو کیا آپ ہمارے تھوہ ان کی بہنوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کی یہ جو ہے نا دولن جلدی تلاش کریں تاکہ ان پر جو ایک بلیم آ رہا ہے جو ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ کم ہو سکیں میں تو کہتا ہوں کہ ایسے آدمی کو وزیر آزم کے لیے ان کو لائے جا رہا ہے نا کہ وزیر آزم تو وزیر آزم تو ایسے آدمی کو بنانے ہی نہیں چاہیے وہ قوم کی بیٹھیوں کے ساتھ پتہ نہیں پھر کیا سلوک کرے گا سلیمان خان صاحب نے کر دیا وہ ان کی ایک نہیں ہے ایسی اور بہت ساری خبریں ہیں ایسی گردش کر رہے ہیں کہ ایسے واقعات ہوں ہیں ہم پھر بلاب البھٹو کو لائے ہیں اور ایسے واقعات ایک نہیں ہیں بہت سارے ہیں اسی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سارے 99 فیصد لوگ پپل پارٹی کے مسلم لیگ کے اور تحریک انصاف کے جمعیت علماء اسلام کے یہ ساری جماعتیں مہاجرے ہیں ایم کیو ایم کے یہ 99 فیصد لوگ تو کوئی کسی شعبے کے اوپر نگران سربراہ بننے کے اہل ہی نہیں ہے اب قرآن و سنت کی روشنی میں تقریباً ایک اچھی پیاری کتاب ایک عالم میں لکھی ہے افغان عالم ہے پاکستان میں ہوتے تھے الادارت والسیاسہ ان لکھا ہے کہ ستر صفات دیکھی جاتی ہیں ان میں سے یہ تقریباً محمد فضل الرحمن میں بھی وہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں محمد فضل الرحمن صاحب بھی سربراہ بننے کے اہل نہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں دیکھا جائے ان کو میں تو کہتا ہوں ان سب کو پہلے جہاد کے لیے بھیجیں پھر اس کے بعد یہ سربراہ بنیں تاکہ ان کے کلیننگ پروسس ہو جائیں بلکل یہ سب کھانے پینے والے مجلوع ہیں یہ کھانے پینے والے مجلوع ہیں محمد فضل الرحمن صاحب سمیت سارے کے سارے ان کا احترام کرتا ہوں لیکن ان کی بھی جو آپ انواع اقسام کے کھانے دیکھیں اور ان کے قہقے دیکھیں ہمارے آقا جناب بن نبی علیہ وسلم ہمیشہ غمزدہ رہے تھے پریشان رہے تھے اب ان کا ایک جو ہے خود بھی انتخاب لڑ رہے ہیں ایک بیٹا دوسرہ بیٹا تیسرہ بیٹا ایک بھائی دوسرہ بھائی سب کو لارے ہیں خوب کھویو اور آج تک انہوں نے کیا جا ہے کبھی ایک مرتبہ انہیں دھرنے دیئے کہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے آج تک نہیں آج تک انہیں دھرنہ دیا ہے کہ جی اسلامی نظام نافذ کرنی جائے نہیں تو ہم جو ہے وہ یہ کر دیں گے کوئی دھنکی دی ہوتی ہوں آج تک انہوں نے اسلامی نظام کے لئے کبھی کوئی دھنکی نہیں دی اور دجل فریب اتنا ہے ان میں قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا وہ جب بھی آتے نا تو اپنے جو یہ ان کے ملین مارچ ہو رہے تھے تو نامو سے رسالت ملین مارچ اب نامو سے رسالت ایسا ایک لفظ ہے کہ اس کا حیمی مقدس نام لیکن کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ نے جو ملین مارچ کی اس کا منزل کیا بنی وہ جو نامو سے رسالت تھا یہ نہیں کہ ایسے تک قرآن و سنت کا نفاظ ملین مارچ ملین مارچ برائے قرآن و سنت کے نفاظ کے لئے یا بیحیائی کے خاتمے کے لئے فہاشی کے خاتمے کے لئے اور یعنی کے خاتمے کے لئے عرعداتوں میں قرآن و سنت کے نفاظ کے لئے ملین مارچ کر رہا ہے قرآن و سنت کے نفاظ کے لئے نہیں یہ لفظ نہیں کہیں گے کیا کہیں گے نامو سے رسالت کے لئے ملین مارچ اور اس کے بعد نامو سے رسالت کے بعد کیا ہوا جب ملین مارچ ہو گئے اور ان کی حکومت بند گئی پیڈری ایم کی آکے وزارتیں لے لی اللہ خیر صلوح نامو سے رسالت پر ہو گئی یہ سارے کا سارا میں تو کہتا ہوں جمعیت علماء اسلام کو سب سے پہلے کل عدم قرار دینا چاہیے یہ جو قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے باقی تو چلے دین نہیں جانتے باقی تو دین نہیں جانتے یہ تو دین جانتے نا لیکن انہوں نے آج تک قرآن و سنت کے نفاظ کے لئے کتنے خربانیوں دیئے ہیں کتنے شہید ہوئے ان کے کتنے جیلوں میں گئے ہیں قرآن و سنت کے نفاظ کے لئے کتنے جیلوں میں گئے ہیں قرآن و سنت کے نفاظ یہ خود بھی جیل میں گئے تیموریت کے لئے سیٹو کے لئے ورنہ آج تک یہ بتائیں کہ قرآن و سنت کے نفاظ کے لئے کتنی متوہ یہ جیلوں میں گئے ہیں صحابہ اکرام نے قربانیہ دی بدر میں قربانیہ احد میں قربانیہ خندر میں قربانیہ اور وہ جو قربانیہ دیتے ہیں انہیں یہ دہشتگرد کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد دہشتگرد اور بری دہشت غل جب حکومت میں افغانستان میں آ جاتے ہیں تو ملنے جا رہے جی ہم دہشت یہ سارے کے سارے مطلب کے یہ آ رہے ہیں اس وقت انتخابات ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے ملک کو خانہ جنگی کی طرف جھوم دیں گے میں تو یہ کہوں گا انتخابات ملتر ہی کی جائیں اور یہ سارے جتنے موبیدوار ہیں ان سب کو کشمیر کے طرف جہاد قریب لیے